اممہ جی کیسی ہیں اممہ جی کیسی ہیں کہاں جا رہی ہیں اممہ جی کہاں جا رہی ہیں اممہ جی کدھر جانا ہے رکھ جاؤ نہیں نہیں رکھ جاؤ وہ دیکھیں یہ دیکھیں ان لیکل ایکٹیوٹی ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ملکی عورتوں کے ساتھ کیسا بھونڈا قسم کا اور کیسا کیسا خطرناک مزاک ہے میرے پہ کیا دیکھ لیا ہے ان کی دونوں کی منوپلی ہے یہ سٹیٹ بینک کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کام چل رہا ہے آپ چلتے پھرتے نواز شریف ہیں آپ چلتے پھرتے زرداری ہیں آپ چلتے پھرتے شرجیل میمن ہیں کرنسی کا نوٹوں کا کام کرنے والے لوگ بڑے بھاری بھرگم لوگ ہوتے ہیں اممہ جی اتنا لفافہ بھراؤں نوٹوں کا اور اتنا پیسہ کان سے آگیا آپ کے پاس اممہ جی اتنے پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اممہ جی رکھے تھا صحیح اممہ جی تو باگ گئی ہے یار یہاں بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ ایک اور بھائی ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے یہ بتانا ادھر ناظرین لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمون خان اس وقت سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بلکل باہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں بھی کس طرح کا جدید کرائم ہوتا ہے اور کب سے ہو رہا ہے اور اس بھی دیکھ رہی ہے مقلا برادری بھی دیکھ رہی ہے اور یہ سٹیٹ بینک کے سارے افسران بھی روزانہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایجنٹ مافیا باگ کے آتی ہے کہتی ہے آپ نے اپنے پرانے پھٹے پرانے نوٹ چینج کروانے ہیں تو باہر اندر تین دن لگیں گے ہم آپ کو دو منٹ میں گر دیں گے وہ ہزار پے کا نوٹ جونسہ ہے وہ تین سو رپیہ کمائی رکھ کے یعنی کہ سات سو رپیہ واپس اسے لوٹا دیتے ہیں اور ہزار کا نوٹ لے لیتے ہیں اندر ایک سو رپیہ کا نوٹ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیا ہزار کا نوٹ لے لیتے ہیں یعنی کہ دو سو رپیہ ایک جھٹکے میں انہوں نے کما لیا وہ پرائز بانڈ جو بقاعدہ ڈیلرز لوگوں نے بیچنے ہیں آتورائز ڈیلرز نے یہاں پہ سڑک کے اوپر کھلے آم بک رہے ہیں وہ ہزار پے کا پرائز بانڈ ہو وہ پچیس ہزار پے کا پرائز بانڈ ہو وہ اٹھارہ ہزار کا ہو یا وہ کتنے کی بھی مالیت کا پرائز بانڈ ہو آپ نے ایک کروڑ کے بھی پرائز بانڈ نہیں لیا تو یہ مافیا یہاں پہ گھوم رہی ہے پھر یہ آپ لے سکتے ہیں عورتیں خواتین بچے بوڑے بزرگ یہاں پہ نئے نوٹ اندر سے لاتے ہیں یعنی کہ اندر کی مافیا اندر کے گینگسٹر یا انویسٹر جو ان کے پیسے چھپے ہوتے ہیں وہ ان کو نوٹ لے کے دیتے ہیں اور پھر ایک ہزار پے کی کافی ڈیڑھ سو روپے کی ڈیڑھ سو روپے رکھ کے بیس روپے رکھ کے پچاس روپے رکھ کے یا سو روپے رکھ کے آگے دے دی جاتی ہے اور یہی نوٹ جو ان سے ہیں محفلوں میں مجروں میں اور بالا خانوں میں نچھاور کیے جاتی ہیں یہ جرم کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ ایکار کیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں میرے بھائی کیا چیزیں جو چھپا رہے ہیں دکھائیں تو صحیح یہ بھونڈ ہے یہ بھونڈ آپ کسے ہی لیگل طریقے سے بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لیسنس ہے یہ کیسے سیل کر سکتے ہیں کیسے سیل کرتے ہیں یہ بقاعدہ لیسنس شدہ ادارہ ہوتا ہے ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے وہ لوگ سیل کرتے ہیں یا پھر یہ سٹیٹ بینک سے ملتے ہیں یا جو جن کے بعد ڈیلر شپ ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں یہ سڑکوں کے اوپر کب سے بھکنے جور ہوگے یہ ان کے بھونڈ ہوتا ہے آپ سب اجنسی بنا کے باہر کیسے بھیج سکتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہے میرے بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر لے جا کے چیز کو بھیج دینا سستے ریٹ سے مہنگے ریٹ کے اوپر بھیجنا بتائیں یہ فائی کے قوانین میں جرم ہے یہ جرم آپ کر رہے ہیں یہ فائی کے قوانین میں جرم ہے پرائیز بونڈ کا کام نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں یہ کیا پکڑا ہوئا ہے ابھی آپ نے کہا پرائیز نوٹ کا بھی کرتے ہیں پھٹے پرانے جو نوٹ آتے ہیں پھٹے پرانے نوٹ آتے ہیں نوٹ میں مہتے ہیں ہاں جی نوٹوں کا آپ کا کیا تعلق ہے پھٹے پرانے کا یہ ہوتا ہے وہ اندر سے جا کے وہ آڈکار کی فٹوکر بھی لگا کے دو تین دن کے بعد ملتی ہیں پیسے ورہا جو جس کو چاہیے ہوئی آگے آپ کو یہ سروسز پروائیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کس نے اتھارٹی بنایا ہے جی سر آپ کو کس نے اتھارٹی بنایا ہے کہ آپ پرانے نوٹ کو ایک ہی گھنٹے میں چینج کر دیں اس کو ایک لیگل پراسیز کیوں نہیں گزرنے دیتے ایک گھنٹے میں نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں تین دن کے بعد ہوتے ہیں بھئی تین دن کے بعد اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کا طریقہ کار ہے نا ان کا پراسیز ہے آپ اس کو اندر جا کے بھائی leaves change خواہ کے پورے پیسے لے لیتے ہیںawi سے نہیں ہوتے اس کے ساتھ آرٹیکار کی فڈکا بھی لگتی ہے کسی کی پاس بھی نہیں ہے نسلس مرحبا باہیاں آپ کے پاس ہے نہیں میں تو کرتے نہیں بھائی مجھے کیا کرتے ہیں یہاں پہ میتہو سیار کردے ہیں وہ مال روڑ نہیں مجھے آپ یہ ادھر ہیں بھائیان ادھر آئے ہاں اوہو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ ذرا مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا کہ یہ یار یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے یہ آپ کس نے بھیگ سکتے ہیں سر جیہ تو کوئی پتہ نہیں 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 کس نے رائٹ دیا ہے یہ اتنی غیر قانونی منی لونڈرنگ ہے ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں نہیں نماز پڑھنے کیا بھاگیا نماز پڑھنے کے لیے تو میرے بھائی آپ پھر شکوا کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ کا کام نہیں ہے آپ کیسے پکڑ گیا میں نے بھی آپ کو آپ آپ بھاگے آئے ہیں گاڑی کے پاس میں شہاد نے بلایا تو اس کو میں نے کہا ہے آپ کسم کھاتے ہیں آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا نہیں سر میرا کام ہی نہیں بھی کہ یہ سوال 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 آگے کھڑے آگے جلے گی آگے آئے بتائیں آگے کہا جلے گی آگے یہ پتہ ہی نہیں ہے کام کام یہ ہوتا کہ سر پر بھائی پر کال کر کے آپ کو بلا دیں آپ کو پکڑ با دیں کام پکڑا ہوئی نا میرا شہاد کا کام ہے میں شہاد کا کام کرتا ہوں کس کا شہاد کا کام ہے میرا کسی ہیں سر کتنے بجے کھلتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گیر کنوں نہیں کام ہوتا یہ یہاں پہ سارے لیگل ان لیگل کام کر رہے ہیں میں ان لیگل کام کر رہے ہیں یہاں پہ میں صبح آیا تھا بنک میں تو ادھر اتنی منڈی لگی ہوئی تھی گندی مچھی بھی کر رہی تھی ہر بندہ کہہ رہا تھا بونڈ لینے ہیں بونڈ دینے ہیں یہ کیوں نہیں لوگوں کو پروسس کرنے لانڈرنگ نہیں ہے سر یہ کرپشن ہو رہی ہے وہ اندر بھی کروا رہے ہیں وہ اندر انہوں نے خود اپنے بندے اخلاق یہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں جی یہ ساتھ ملوث ہیں ایسے نہیں یہ ملوث ہے مجھے پیجھے میں پتہ ہے میں تو ایسے بیٹھا ہوں ایسے نہیں بیٹھے ہوئی تنہیں مصوم نہیں ہیں آپ اچھا ہاں میرے پہ کیا دیکھ لیا آپ نے میرے گرنیڈ بنے ہیں نہیں مجھے آپ بتائیں تو صحیح نا پھر یہاں بھی آپ کا کام ہی نہیں ہے اور ساری یہ ساری منوپلی کی ان کی دونوں کی منوپلی ہے یہ سٹیٹ بینک کی ساری یہ اگر بندوں کو سربسیز اندر پروائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اندر یہ دے رہے ہیں پانچ بونڈ ٹھیک ہے اندر انہوں نے کیا حصول بنا ہے پورے پاکستان میں دے رہے ہیں کتنے پوری پوری آپ کاپی لے لیں یا پچاس لے لیں یا چالیس لے لیں ٹھیک ہے یہ اندر کہہ رہے ہیں ہم صرف پانچ دیں گے تاکہ باہر سے یہ پوری کاپی مینگے پیسوں میں خرید دیں اندر والے ملے ہوئے ہیں باہر والوں کے ساتھ فالٹ ہی اندر والوں کا ہے نوٹا فالٹ دیس پیپل ان کا بھی فالٹ ہے یہ اس گناہ کا پورا پورا حصہ ہے آپ ان کو پنیوں سوما نہیں کر سکتے یہ تو مزدوری کر رہے ہیں یہ تو بندوں کو یا لڑکی کے لئے میرا کہنے کا ملک دلال کا کاک ڈونڈے گا تو وہ مزدور ہوگا ہیرہ منڈی میں جو دلال گھومتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کیا وہ مزدور ہیں نہیں وہ مزدور تو نہیں مجھے ایک بات بتائیں ایک چیز چونسی ہے وہ دس روے کی مل رہی ہے آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کام چل رہا ہے آپ آگے ہیں ادھر روکنے کے لئے بندوں کو یا ان سے پوچھنے کے لئے میں کوئی روکنا ہے میں تو پارٹی ہوئی نہیں میں تو سکھا رہا ہوں پبلک کو کہ دیکھیں اتنے بڑے ادارے جس کا نام سٹیٹ بینک ہے اس کے باہر آپ لوگ کیا گورک دنٹا کھولا ہوا ہے سر ہم نے نہیں کھولا ہوا سر آپ بیج میں شامل ہیں دیکھیں آپ پیسے بلامان سادمی ابھی میں آپ کے سامنے قسم رکھوں گا آپ بالکل پھر جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے غلط قسم اڑھانی نہیں ہے میں نے آپ کو یہ صرف عرض کی ہے کہ دیکھیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں اگر یہ چاہیں ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ اگر چاہیں ادھر بندہ کھڑے نہیں ہو سکتا کوئی بھی تو یار آپ تو کم از کم آپ کوئی اور روزی روٹی تلاش کر لیں آپ کو پتے گی آپ چلتے پھرتے نواز شریف ہیں آپ چلتے پھرتے زرداری ہیں آپ چلتے پھرتے شرجیل میمن ہیں یہ ساری میربانی ہے یہ ان کی سٹیٹ بینک والوں ہاں جی اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں یہ باہر اندر جائیں گے آپ سارے کاپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ موبائل پکڑا ہوا یہ بی بی دیکھیں یہ میرا کیمروز میں دکھا رہا ہے یہ بھی دیکھیں میں مائک چھوٹا لوں گا ناظرین یہ آگے پورا کا پورا گروہ کھڑا ہے کرنسی کا نوٹوں کا کام کرنے والے لوگ بڑے بھاری بھرگم لوگ ہوتے ہیں امہ جی کی حال ہے کیا سی ہیں امہ جی کیسی ہیں امہ جی کیسی ہیں کہاں جا رہی ہیں امہ جی امہ جی کہاں جا رہی ہیں امہ جی کدھر جانے ہیں رکھ جاؤ نہیں نہیں رکھ جاؤ وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں ان لیکل ایکٹیوٹی ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ملکی عورتوں کے ساتھ کیسا بھونڈا قسم کا اور کیسا کیسا خطرناک مزاک ہے اتنی شرمندگی ہوتی ہے ان باتوں پہ اتنا دکھ ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کون سی آثارٹی ہے ان کے پاس یہ نوٹ سیل کریں امہ جی اتنا لفافہ براوان نوٹوں کا اتنا پیسہ کان سے آگیا آپ کے پاس امہ جی اتنے پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے امہ جی رکھے تھا صحیح امہ جی تو باگ گئی ہے یہاں بھی اور بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ ایک اور بھائی ہے یہ کیا ہر یہ کیا ہر نہیں کیا ہر یہ بتانا اتنے پیسے کان سے آئے ہیں تیرے پاس یار ادھر تو آنا آب باغ نہیں کام تو کیا مار دے ہمیں قتل کر دے اچھا میرا بھائی اس طرح یہ کیسے کام کر سکتا ہے تیرے بس کون سی تھارٹی ہے میرا بھائی تو یہ نہیں مرکاں سے آئے کون سی مافیا تیرے پیچھے میرے بھائی زرداری ہے تمہاری پیچھے نواز شریف ہے بھائی جان آپ کے پیچھے کون ہے میری بات تمہاری اپنی تو اتنی ہے ہی نہیں میرے بھائی مجھے یہ بتا کہ صرف اتنا راز تو کھول دے یہ کس کا محال ہے یہ کون سا منچہ بمب ہے یہ کون سا میہ منچہ ہے یہ کون سا سرمایہ کار ہے جو تمہیں اس مافیا کے ساتھ ملا کے اپنے نوٹ کیش کروا رہا ہے کون ہے بتا تو سی بھائی جانے یار پتا تو سی یار ایسے نا کر میں نجی آج جانے نہیں دینا آج نہیں میں نجی جانے دینا یہ بات تجھے راز کو لفتی میرا بھائی نا آتا کونے پیسے نہیں ہے کنی لیے اس سے کتنے کے لیے اتار کی تعدی ایک سو بیس روی ایک سو بیس روی کی یار بیس روی تمہیں کیوں نجائز ہی ہیں چیوں ہی بیس روی تھوڑی ہوتے ہیں ایک جھڑکے میں بیس روی بیس روی تو سابن کے اوپر نہیں بچتے بیس روی تو کلو دال کے اوپر نہیں بچتے بیس روی تو چینی بچتے تم نے ادھر سے پکڑے نوٹ ادھر پکڑا دیئے تنہیں بیس روی کمالی یہ کس طرح مجھے بتاؤ تو سہی نا یہ قانون ہے میرے بھائی بتا دے یہ لیگل سب سامنے کیمرے کے کھڑا ہو کہ دے کہ یہ لیگل نہیں یہ غلط یہ غلط ہے میرا بھائی بس جان کیوں کر روزی کمال تم بچوں کے لیے دو نمبری کر رہی آپ کے پاس کوئی جوپ ہے مجھے وہ دے دیں میرے دیں جوپ یہ میری جمہ داری ہے مجھے کاروبار دل مجھے ہم بڑی چھوڑے جس کمال میرا بھائی جانے دے بچے کمانے دا یار جانے آپ اندازہ کریں میں اس بندے کو کیا کر رہے مرشد تسی نیر تہتے تندہ کرنے نہیں میں نہیں کر رہی اسی اچھا نا گر مو تو چور سائدے نہیں میں بینک چور سائدے لیں پائی جان میں کام کرنا دو نمر یہ نہیں کر سکتے نہیں لگو حکم کرو کرنا میں گریب جا آدمی سارا کام بار اندر ہو سکتا نہیں 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 ہو رہا کہ سارا کچھ بند کی تا ہے وہ بندے اندر نہیں جان دیں ٹھیک کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا ٹھیک اندھے بعد جدو کھلے گا تو پھر جان دیں گے ایتین چار پان چھ مینے تو یہ کام ہو رہی ہے تا نو کی میں اندر جان دیں نہیں چیزہ مل جان نہیں چیزہ مل دیں بندے چھٹے انہیں نہیں نہیں پورا ایک بھکرہ چھٹے 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 پھڑو چھٹے چھٹے سکتے چھٹے چھٹے چھٹی چھٹے چھٹے سارے تو چینج کروایا ہے ایک ازار دا ساسور پہ دیتا ہے ایک ازار دا ساسور پہ دیتا ہے اے جی تاڑا میرے کہنے ملت پر سب تاڑا کردارے اسی بندے شکرینے میرے کو پورا ثبوت ہے میں تنہونی ثبوت ہاتھا پھر اچھا نہیں لگے گا میں چلتا نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں میں ڈی بی دے نہ ہوا گا نہیں میں ڈی بی دے نہ ہوا گا میں کہنا تاڑی مسکرار تھا میں کہنا تاڑی مسکرار تھا تسی اب پہ ہی کہا کہ میں دکان تو لے آگے تھی بھی گنا تسی خود کیا ہے آتے ساٹھا دے کام آتے دیڑا ہے نا دیڑا تسی گالے گلتے کارتے پہ ہو نہیں جوڑنا نہیں تسی منی لانڈرنگ دے کم غیر نہیں نہیں تسی چالتے چالتے پھر دے منشا بامبو آچھائی بڑا کارتا کار نہیں کوئی اور تندہ کر لو خودتا پھڑو نوٹا لے پھڑو جیلے اندروں نے بہل آنتے پہنے بھائی نوٹا لیاں بھر دا پھڑتا مانگے لوک کے لاؤ پڑھڑنا بھائی آج ہاں جی بھائیان اس لاؤنگوں نے کام تو اسے کار دے نہیں ہو کام تو اسے کام ہی نیسے کار دے موٹھ سا کتے جانے تیرے چاہشے تھا منتا ہے تو پوچھ نہیں اچھا باقی نے 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 ساڑھا جو گی ساڑھا جے ہیں کہ ساڑھا جاں ہے آج ہو آج ہو آج ہو ادھرا آج گا ایسی ہے کہ ساڑھا ہے کہ میرا دعائی شہر میں میلا امیرو اس لکنے اور ماتیں پچھئے را ہوں گا تو ملمس گھلا لیا ہے دیسے جاغا ہوں گا بھر کوئی چاہاً کہ تسی ہوا ہوں گا بھائیان ادھر آو نا گھر سنو میں نے جانے نہیں دینا تجھے ہاتھ میں نے جلا دے نہیں ہے سچ تو سچ پتا کے چلا جا میں نا بھائی کیا سچت پوچھ سننا کیا کر رہا ہے یار ایک چیز جونسی ہے ادارہ کر سکتا ہے ایک منٹ ایک چیز ادارہ کر سکتا ہے نوٹ پرانے جونسی ہیں وہ ادارے نے چینج کرنے ہیں جس کا نام سٹیٹ بینک ہے پھر جو بانڈ ہیں ان کے ایک ریجسٹرڈ بقاعدہ طور پر ہول سیل ڈیلر ہوتے ہیں جن کو بقاعدہ سول پرپوزیشن ملی ہوتی ہے آپ آپ مجھے یہ بتائیں آپ خود کیوں بیج رہے ہیں میں کہاں بیج رہا ہوں ہمارے پاس کہاں پونڈ ہے آپ کی یہ بیگ میں نہیں پونڈ ہے اس میں اس میں کیا ہے آپ دکھائیں مجھے بیگ آپ دکھا دیں آپ دکھا دیں آپ اتنی حساس بیلڈنگ کے باہر ایک بیگ لے کے گھوم رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی بیجن بات سن لیں سیڈ بینک کے پاس ہم نوٹ چینج کروانے آئے ہیں سیڈ بینک نوٹ نہیں چینج کر رہا ہم کدھر جائیں یار میرے دوست ہیں یہاں پہ وکیل وہ بقاعدہ روزانہ اپنے نوٹ بھی چینج کرواتے ہیں انہوں نے اپنے بانڈ بھی پرچیز اندر سے کرتے ہیں ان کو نہ مل جاتے ہیں میرے چینج کروا دیں آپ نوٹ میں آپ کو دیتا ہوں نوٹ میرے چینج کروا دیں سیڈ بینک سے آپ کون سی آثارٹی کے مطابق کرا رہے ہیں میں کہاں سے میں یو ہی تو کہہ رہا ہوں میں سیڈ بینک سے نوٹ چینج کروانے آیا ہوں وہ کر ہی نہیں رہے نوٹ چینج میرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ نوٹ چینج کروانے آیا ہوں سیڈ بینک کے پاس ہوں کوئی پانچ چھے زار کے ہیں ہزار پانچ سو والے ہوں گے نہیں ہیں کس کس کے لوگوں کے پکڑے ہوں گے میرے اپنے ذاتی نوٹ ہیں آپ نے ان کو دے دی ہوں گے بینک میرے ہزار پر ہزار پر میں سے کچھ نہیں بہت Alison regain کسم ولی کیا بات کاروبار نہیں کیل carobar میری اپنے ذاتی نوٹ ہیں ورن ہے کھڑے ár خڑے ہوکے پہلے جواب آپ نہیں کرتے مéri بات گواب دہتے لکچور پہلے پین میری بات گواب دہتےனی اسکرد نا آپ کا ایک نوٹ پھٹ جاتا ہے سیڈ بینک کا کام میں کرواؤں گا میں کرواؤں گا اپنا میرا ایک نوٹ ہوگا کرواؤں گا چھوڑے جی مائی کو توہا کریں کیا انہوں نے کر دینا ہے دس بندوں کا کیسے چینج کروں دس بندوں کا کونکہ رہا ہے میں اپنا نوٹ بھٹ گئے آپ بھٹ جاتے ہیں لاکھوں روپے کے پھٹتے ہیں نوٹ چوہے آ جاتے ہیں گھر میں چوہے پھارتے ہیں یہ آپ کی تھارٹی ہے نہیں میں چلے پولیس کو بلا لیتا ہوں یہ بلا لیتے ہیں بلا کے کہ اس میں کیا ہے میری تسلیق بلا لیے بلائیں 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 نیان پتہ ہیں آپ نے یہ بلائیں یہ آپ بقاعدہ بلائیں آپ لوگوں کو بلائیں آپ پولیس کو بلائیں تیسے �یسے نہیں کر سکتے آپ گھر میں آپ پولیس کو بلائیں نا میں خود سریکٹ بینک سے سمجھتے ہیں کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ کو ذراکت پولیس کو بلائیں strawberry اوپر دنتیا ہے 물�توی Adventure مجھے بندہ دکھائیں میں ابھی پوچھ لیتا ہوں وکیل صاحب سے وکیل صاحب جونسے ہیں وہ غلط بات نہیں کریں گے واقعی وکیل جونس ہے اس کو تو سارے قوانین کا پتہ ہوتا ہے نا وکیل کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ قانون کوئی بھی نہیں جانتا بھائین کیا کوئی بھی بندہ سٹیٹ بینک کا کام بہر کھڑا ہو کے کر سکتا ہے قانون نہیں جی یہ جو آتھارٹی جس کے آپ دی گئی ہے وہ ہی کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں روزانہ ہزاروں کے سیل کرتے ہیں پڑھ لکھ کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں باگ گے وہ دونوں دیکھیں یہ وہ آپ 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 لوگ جونسے نام عاشرے کے اجرتی قاتل ہیں آپ معاشرے کو گھلا گھوڑ کے مار رہے ہیں آپ کو پتہ اس بات کا بالکل بھی نہیں اور یہاں پہ جو اپنا جو انفورسمنٹ آئے ہیں انہیں تو یہ اپنا ان کو اپنا سائیڈ پہ کرنا چاہیے اور جو اپنا جو دوسرا جس اپنا نوڈ چینج کروانے آئے ہیں یہ ساتھ ہزارے کے نوڈ اس کے پھٹکے گھا رہے ہیں بینک کھو دیتے ہیں پورا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی یہ پورا معافی ہے اور یہاں پہ ان کا پورا اپنا وہ قبض ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں خود آیا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ دوائی لینے کے لیے آیا ہوں میرے پہلے پیچھے پڑھ گیا ہے کہ آپ نے نوڈ چینج کروانے آپ نے دے وہ پرائیز بانڈ لینے یا کیا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ بلکل ہائی کروڈ کے بلکل پاس ہو رہا ہے جی بلکل ملا ہوا ہے جی بلکل ملا ہوا ہے ملی بگت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں اپنا میرا بھی اتفاق وہا تھا اندر جانے گا تو وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ جو ایجنٹ سے اور یہ جو حکر لوگ ہیں انہیں پریفرنس دی جاتی ہے ان کے چلان اور ان کی جو اپنا جو نوڈ ہے ان کی وہ منتقلی جو کیا کہتے ہیں اس کو اپنا وہ عدل بدل جو ہے وہ پریفرنس بھی اس پر دیا جاتا ہے جو عام بندہ ہے اسے لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور آہاں جی وہ باہر جائے جنٹوں اپنا انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے کیونکہ اندر یہ جو ان کے جنٹ بندے ہیں یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اندر جا گئے یعنی یہ تو وہی صاحب ہو ہے جیسے ہیرہ منٹی میں باہر دلال بیٹھا ہوا ہے دلالی ہے پوری یہ قسم میں کیا نہیں سکتا لیکے اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ زہر جونسا ہے گلتے گلتے نواز شریف تک بھی پہنچا ہے اور یہی زہر آپ آپ دیکھیں کہ کہاں گراس روٹ لیول تک کہاں تک پہنچ گیا ہے چیزیں بڑی خطرناک ہیں ہمارے ملک کے لیے اور اپنا روز جہاں سے گزرتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں آپ لوگ بھی چلے جائے یہ تو آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جی آپ نے آواز اٹھائی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونا ہم نبو سیکریفائز کر کے اس کو اپنے کمپرومائز کر کے سوری وہ نکل جاتے ہیں کہ جی چلے کوئی نہ کوئی تو اب دانا آپ کو دیکھیں بکلا برادری بھی اس کام سے اس کھیل سے تنگ ہے اور ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں کمپرومائز کر کے نکل جاتے ہیں کوئی صاحب ہے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا جنرلیسٹ بھائی ہوں روز نامہ شفک انٹریریشنل میرا پیپر ہے آپ کے ساتھ میری پنجاب ریپورٹر اسوسییشن میں افیلیشن کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو جو آج کا آپ کا ٹوپک ہے سٹریڈ بینک میں کے باہر جو یہ منڈی لگی ہوئی ہے میرے نزدیک اتنا کا بڑا جرم ہوڑا ہے اتنا کا بڑا کرائم ہوڑا ہے جس کو یہ یہی پہ بیٹھ کے جو یہ پھٹے نوٹ اور یہ ساری یہ گیملر ہے بہت بڑے میں خود بزاتے خود اس چیز کا آئی وٹنس اس لیے ہوں کہ میں کئی مرتبہ جب سٹریڈ بینک میں اپنے کوئی ذاتی ہے ایک ازار یا دو ازار کو بچے نے کو پچاس سو کا نوٹ اگر بھار دیا اندر بھی لوگ کھڑے میں ہیں لاکھر بے لے کے کہ آپ ہم سے باہر کے باہر بزنس تو یہ جو کر رہے ہیں اندر بھی کئی ایسے آپ کو لوگ نظر رہیں گے جو صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ سائیڈ پہ ایک دم سے بندے کو بلا لیتے کہ آج ہے بھائی ڈندر آپ بتاتے ہیں آپ کو دو چار دس ہزار پی اگر آپ کے باہر دس ہزار پی ہمیں چھوڑ دیں ہم دے دیں گے یہ اس طرح یہاں پہ پروپڑ ایک منڈی لگی بھی ہے یہاں پہ ان کا مطلب کہ ان کی بھی اندر سیٹنگ ہے بلکل یہ سیٹنگ کے بغیر کچھ بھی پوسیبل ہے ہی نہیں ہے آپ میرا کیمرو من دکھائے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں گدہ کلامی کی وہ پیچھے دیکھیں پورا گروہ ناظرین وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گروہ ہے اور یہ بقاعدہ طور پر مشٹنڈے پال رکھے ہیں یہ ہتھی بھی پڑ جاتے ہیں ہم نے اپنی جان کو اس وقت ساتھیلی کے اوپر رکھا ہوا ہے وطن عزیز کی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے سڑکوں کے اوپر مائک لے کے نکلے ہیں حکام بالا کے کانوں میں پھسی میل نکل جائے اور وہ سنیں اور وہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا سٹریٹ بینک آف پاکستان کے باہر جرم ہو رہا ہے اور جرم کرنے والے کتنی بڑی تعداد میں ہیں وہ دیکھیں پورا مافی ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے اور کبھی ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے ایک سچا آدمی ہے مسئوم آدمی ہے کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ مان رہا ہے کم از کم اسے گلتی کا ادراک ہے اس کے پاس نہیں ہے نوکری اس کے پاس نہیں ہے کوئی اور اپرچنیٹی وہ بھی ان گندے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر رہا ہے کیا کرے آخر بھائین کوئی راستہ اور کوئی تلاش کریں آپ کو تو پتہ یہ کرائی میں آخر راستہ یہ ہی ہے کہ یہ حکومت ہی کچھ کرے یا سٹیٹ بینک والے کچھ کرے تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ایک نہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں نہیں تو آپ بھی چھوڑ دیں نا کہو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کیا کرے پھر بچوں کو بھوکا مار دیں جاندی نے مجھے بتائیں اب اس کا کیا جواب دیں کہ کہا جا سکتا ہے اس نوجوان کو کہ اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم تو بس اس حد و حال کے اوپر اس نقشے کے اوپر رو سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک انفرمیشن کی صورت میں ہر چیز کو لاسکتے ہیں میرے ساتھ چلی آگے 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 میں آپ کو ایک نئی منڈلی دکھاتا ہوں آگے آگے آپ کو میں ایسے لوگ دکھاتا ہوں کہ جن کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنی بڑی تداد میں ہیں اور ان کے پیچھے سرمایہ کار کتنی بڑی انویسمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے پھٹے ہوئے نوٹوں کی شکل میں آپ کا ہزار پی کا نوٹ لے کے تین سو کارٹ کے سات سور پی آپ کو دے دیتے ہیں اندر جا کے پورا ہزار پی کا نوٹ لے لیتے ہیں سور پی اندر والے کو بچ جاتا ہے دو سور پی اس جنٹ مافیہ کو بچ جاتا ہے تو نئی نوٹوں کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب کہ ایک طبقہ ہے جو صرف اور صرف مجھرے کرواتا ہے جو صرف اور صرف اپنی یاشی کے لیے یہ نوٹ لتاٹا ہے اپنے سر کے اوپر ایک شراب کا جام رکھ کے موویوں میں ناچتا ہے سر یہ جو سٹیٹمنٹ کے باہر لوگ کام کرتے ہیں نوٹ چینج کرنے کا یا کسی بھی طرح کا یہ لیگل ہے نہیں سر یہ بلکل لیگل ہے لیکن یہ تو انتظامیاں کو چاہیے کہ ان کے خلاف قرونی کاروائی کرے اللہ حالانکہ یہاں پہ جو کام کرتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ فوجری ہوتی فراد ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی کمپرین نہیں کرتا لیکن یہ انتظامیاں کی ناہلی ہے انتظامیاں کو چاہیے کہ ایسا ایکشن لینا چاہیے تاکہ عام جو عام لوگ ہیں جو جنرل پبلک ہے ان کو جنرل پبلک ہے ان کو تحفظ مل سکے ان کو تحفظ مل سکے اب دیکھیں وکیلوں کی وقلہ کی رائے جونسی ہے میرا نہیں خیال کے غلط ہو سکتی ہے وہ قانون کو تو کم اس کم ہم سے کروڑ درجے زیادہ جانتے ہیں ناظرین یہ سارا ہی سارا قانون کا ایک کھلا قانون کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور یہ بالکل ہائی کورٹ کے سامنے وقلہ برادری کے سر کے نیچے اور بقاعدہ سٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے نیچے باہر کڑے ہوکے اس کے پیچھے بہت خطرناک قسم کے گینگسٹرز ہیں بہت خطرناک قسم کے گینگسٹرز ہیں ایسے ہی پردے چاک کرتے رہیں گے ایسے ہی باتیں اوپن کرتی رہیں گے ہماری زندگی کی صحت کی دعا کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ